بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھئے بڑی دل دہلا دینے والی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں پاکستان میں ناشنل اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں ایف آئی اے نے اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے کہ نادرہ کا بائیومیٹرک ڈیٹا ہیک ہو چکا ہے کمپرومائز ہو چکا ہے اور حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ فیک سیمز ایشو ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جب ہم جاتے ہیں ان کو ٹریک کرتے ہیں جو فائننشل کوئی فراڈ ہوتا ہے کسی کا پیسہ جاتا ہے کوئی سیم چاہے وہ بینظر انکم سپورٹ پروگرام یا کسی شو کے حوالے سے فراڈ کرنے کے نمبر استعمال ہوتے ہیں جب ان کو جا کے پکڑتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ سیم کسی بڑے کے نام پر ہے کسی غریب کے نام پر ہے یعنی کوئی چاہے پاپڑ والا ہو یا کسی نام پر ہو یعنی پوری طرح نادرہ کا ڈیٹا سسٹم ہیک ہو چکا ہے اب اس صورتحال کے اندر پورے پاکستان میں انگلیاں اٹھنا شروع ہوگی کہ کیا الیکشن بھی ہیک ہو جائے گا کیا امریکہ کی طرح ہمارا پورے کا پورا ڈیٹا دیکھیں اتنا سنسیٹیو ہے کہ اس کے بعد فائن نے سٹیٹمنٹ کلیر کی کہ جی سارا نادرہ کا ڈیٹا ہیک نہیں ہوا لیکن ایک چیز اب آپ سمجھ لیجئے اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں دیکھیں آج کے دور کے اندر لوگوں کے پاس جو موبائل فون کے اندر ایپس ہوتی ہیں اس میں آپ کا بائیو میٹرک سسٹم ہوتا ہے اب آپ اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ ٹراندکشن کر دیں آپ سوچیں ایک شخص کے پاس 20 لاکھ روپیہ اکاؤنٹ میں اور اگر کسی نے اس کا وہ سسٹم پورا ہیک کر لیا ہے آج کل ایزی لی آپ کو فیک ربر کے جو انگوٹھیں ملتے ہیں ان کے اوپر جب بائیو میٹرک انگوٹھا آپ نے پیسٹ کر دیا ہے تو آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس ڈیوائز کو آن کر سکتے ہیں اور اس کو کمپرمائز اتنا ڈیٹا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی کر دیتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ آپ کے ملک کے اندر چاہے آرمی چیف ہو پرائم منسٹر ہو یہ عام لوگوں سے زیادہ انچے عوضے پر ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں اب ان کا بھی کسی کو کیا پتا چلتا ہے کہ چاہے کوئی وزیر ہو پرائم منسٹر کسی کا اگر ڈیٹا ہیک ہوتا ہے اور بعد میں سنسٹیف کام دیکھئے آج کے دور کے اندر تو سارے کا سارا جتنا سسٹم ہے وہ ہیک ہونے کے لیے پوری طرح تیار بیٹھا ہے آپ دیکھئے کہ دوہزار سولہ کے اندر جو ٹرم کا الیکشن ہوا تھا اس میں ہمیشہ کہا گیا امریکی اسٹیبلشمنٹ نے اس کے علاوہ دوسری سائٹ سے کہ جو رشیہ نے کام کیا ہے انہوں نے الیکشن ہیک کیا ہے اور ٹرم کو جتوایا ہے ٹرم ڈنائی کرتے رہے ہمیشہ لیکن پاکستان کے اندر جو ای وی ایم مشینز آئی ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین حکومت بزید ہے وہ بار بار چہریں دے رہی ہیں دس لاکھ دیں گے فلانا دیں گے یہ دیں گے آپ ہیک کر کے دکھائیں دیکھیں اس طرح کوئی ہیک نہیں کرتا یہ انٹرنیشنل لیبل کا کام ہوتا ہے ان کے پاس اقسل ہیکرز بیٹھے ہوتے ہیں اب یہاں پر جو صورتحالہ وہ بڑی سنسٹیف ہے یہاں پر ایکسپرٹس کی ضرورت ہے کیونکہ اگر اس لیبل پر کام ہوتا ہے تو کیا آپ نے قوم کو اس بارے میں اگاہ کیا ہے کہ اگلا الیکشن ہیک نہیں ہو سکتا دیکھیں اگر آپ الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم کی طرف جاتے ہیں جو کہ ایک اچھا عمل ہے لیکن اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اس بارے میں ابھی نہ عوام کو پتا ہے صرف دعویں بڑھ کے کوئی ہیک کر کے دکھا دیں دیکھیں اصل ہیکر ہوتے ہیں باہر کی خفیہ طاقتیں امیسال کے طور پر اگر انہوں نے اپنے مہروں کو جتوانا ہو اگر انہوں نے کوئی ایسے لے کر آنے ہو جو امریکہ کے آگے لیٹ جانے والے حکمران ہو یا کچھ بھی ہو یا بھارت کے آگے لیٹ جانے والے ہو اگر وہ ڈیٹا کمپرمائز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس طرح کا کام کر دیا تو بتائیے پھر صورتحال کام پر رہے گی آپ دیکھیں بینک اکاؤنٹ سے آپ پیسہ نکلوا سکتے ہیں آپ سم ایشو کروا سکتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب آپ سوچئے کہ ایف آئی اے نے کہا ہے کہ ان کے پاس تقریباً نوے ہزار کے قریب یعنی ایٹی نائن تھاؤزن اس وقت رفلی جو ان کے پاس کمپلینز آئی ہیں اور ان کے پاس ایک سو باسٹ صرف آفیسرز ہیں جو کہ اس مسئلے کو ریزول کر سکتے ہیں اب ان کے پاس بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں اگر سوشل میڈیا پر کوئی مواد ہے کوئی چیز ہے وہ اس کو ہٹا نہیں سکتے کیونکہ آفیسیز نہیں ہیں ان کے آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ پوری کا پوری ایپ بند کر سکتے ہیں یا پورے کا پورا نیٹ وک بند کر سکتے ہیں چاہے وہ فیس بک ہو ٹوٹر ہو یوٹیوب ہو یا کوئی اور چیز ہو تو اس صورتحال کے اندر یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے اب دیکھیں سب سے بہلے عبران خان کو انشور اس بات کو کرنا ہے کہ آپ کو چائنہ ریشیا کے ساتھ مل کر یہ چیز چیک کرنی ہے کہ کیا آپ کو ان کے ایکسپرٹس کے مدد لینی ہے کیونکہ وہ اس کاموں میں بہت آگے ہیں اب آپ ایزیلی ان کی مدد لیں یہ چیک کریں کہ کیا یہ ڈیٹا ہیک ہو سکتا ہے آلیڈی ہمارا نادرہ کا ڈیٹا کمپرمائز ہو چکا دیکھیں اس ایک نادرہ کی جو چیرمین ہے وہ ایک ایماندار شخص ہے اس پر کوئی دور آئے نہیں ایک اچھے اور ایماندار شخص ہے لیکن وہ بچارے کیا کر سکتے ہیں کہ اگر صورتحال اس لیول کی ہو کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے پاکستان میں ہر جگہ یہ چیزیں گردش کرتی رہی تھی کہ اس وقت کی جو سویلین حکومت تھی انہوں نے امریکہ کے آگے پورے کا پورا ڈیٹا دے دیا معاملات کافی خراب تھے اب یہاں سے آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر بائیومیٹرک سسٹم ہو چیزیں ہو معاملات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں پورے کا پورا الیکشن پلٹا کھا سکتا ہے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مثال کے طور پر دوزہ تیرہ کے الیکشن سے پہلے امران خان نے کہا تھا میں کسی صورت دھاندلی نہیں ہونے دوں گا میں نے ایسا پلان بنا کر رکھا ہے کہ ہماری ٹائگر فورس یا اس وقت کی جو فورس ہوتی تھی ان صاف فورس جن کو ٹائگر نما کہا جاتا تھا کیونکہ امران خان کے ہمیشہ سے ٹیم جو ٹائگر ہے اب آپ دیکھئے ایک بات میں امران خان نے دھرنا دیا نواز شریف کے خلاف اور ہمیشہ ہی بات کیا تھا رہے دھاندلی وہ پہلے کہتا تھے کہ ہم نے ایسا سیٹم بنایا ہے کہ وہاں پر ہم دھاندلی نہیں ہونے دیں گے اسی طرح دوزار اٹھارہ کے اندر آرٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا اگر دو ہزار اس کا پورے کا پورا الیکشن آپ ہیک کر دیتے ہیں طاقتیں کود جاتی ہیں اور وہ اپنے مہرے لے کر راجعباد میں وہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ کی طرح استعمال کریں اب کیا کر لیں گے اب اس پوری صورتحال کو امران خان کو پوری طرح دیکھنا ہے ریاستی اداروں کو دیکھنا ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کتنی کمپرمائز ہو رہی ہے دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو پاکستان کے ٹاپ لیول کے عہدے دار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ہاتھوں سے ہوتی ہے ان کے بائیمیٹرک سسٹم سے ہوتی ہے وہ اپن ہوتی ہیں کلوز ہوتی ہیں چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے وہ آرمی چیف ہو یا کوئی وزیر بڑے لیول پر ہر ایک نے کچھ نہ کچھ اپنا رکھا ہے اور عام لوگوں کی آپ صورتحال دیکھ لیجئے کہ ہر وقت سائبر حملے ہو رہے ہیں کبھی انڈیا سے کبھی اسرائیل اس کے پیچھے ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان و اسرائیل کا آج بھی اس لیبل پر نام نہیں لیا جاتا ہم نہ امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں نہ اسرائیل کی خلاف صرف عمران خان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ زیاؤلحق کے بعد ہم اس لیبل پر پہنچے ہیں جہاں پر ہم امریکہ کو یا تو اپسلوٹی ناٹ یا کچھ اور کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو ڈیٹا کمپرمائز ہوا ہے یہ اتنا سنسٹیف ہے اتنا زیادہ سنسٹیف ہے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ سے آپ پیسہ اڑا کر لے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ آپ جا کر بینکوں میں دھکے گئے پہلے ہی لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے آپ کوئی اپنی کمپلین کروالے لوگوں کے ایشو ریزارب نہیں ہوتا اس کے بعد آپ بتائیے آپ کیا کریں گے قوم کو قطع نگاہ نہیں کیا جا رہا ہے یعنی ایک عجیب بات ہے کہ ڈیٹا کمپرمائز ہوا کتنا ہوا ہے یہ کہا گیا جی پورا نہیں ہوا سو آنے والے وقت کے اندر صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو رہی ہے اور اس پر ریاستی اداروں کی سکیورٹی بھی کمپرمائز ہو رہی ہے یہ کوئی چھوٹے لیول کی بات نہیں ہے جب آپ کا پورا نادرہ کا بائیومیٹرک ڈیٹا کمپرمائز ہو جاتا ہے تو پھر جو سکیورٹی ہوتی ہے اس کو بائی پاس کر لیا جاتا ہے جو ہیکرز ہوتے ہیں جو ٹو سٹپ ویریفکیشنز ہوتی ہیں وہ اس کو بھی بائی پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے اب اس پر سٹپس لینے کی ضرورت ہے عوام کو بتانے کی ضرورت ہے ادر وائس ملک کی صورتحال بلکل عجیب و غریب دورائے پر آ کر کھڑی ہے دیکھئے بہت سارے معاملات کے اندر شاہر انڈویجیل کا نقصان ہو لیکن ریاستی لیول کے اوپر آپ کی سکیورٹی کمپرمائز ہو جائے آپ کے معاملات کمپرمائز ہو جائے کچھ اہم جگہ ہوتی ہے جو آپ کے اہم ترین عہدت داروں کے ہاتھوں کی بائیو میٹرک جو سسٹم ہوتا ہے ان کے انگوٹے ہو یا ان کا ہاتھ ہو اس سے جا کر کھلتی ہیں تو اس صورتحال میں یہ تمام چیزیں سنسٹیف ہیں اور ہمیں اس کا بڑا لیول پر جا کر ایک آپریشن کرنا چاہیے حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں